اللہ تعالیٰ نے بتایا قرآن میں سورہ نبعہ میں سورہ نمبر سیونٹی ایٹ آیت نمبر چھے اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا کیا ہم نے زمین کو ایک ایکسپانس نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میکھوں کی طرح میکھیں جو ہوتی ہیں کیل جو ہوتے ہیں کیل کا کیا کالٹی ہوتی ہے کہ کیل کھیلا جب مارتے ہیں اوپر جتنا ہے اسے زیادہ نیچے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اعتاد کہا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ الانبیاء سورہ اکیس آیت نمبر اکتیس میں یہ بھی کہا وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْدِ رَوَاسِيَا أَن تَمِيدَ بِهِمْ کہ ہم نے زمین پر پہاڑوں کو دالا تاکہ زمین ان کے ساتھ نہ ہلے تو یہاں پر یہ جو بات دی گئی ہے اعتاد کیل آج جا کر سائنس ہمیں بتا رہا ہے کہ زمین کا جو اپر لیا ہے کرسٹ میں بلکل عام فہم زبان میں بتانی کچھ کر رہا ہوں جو کرسٹ ہے یہ بہت پتلا ہوتا ہے ہارڈلی کچھ کلومیٹر ہوتا ہے جو اوشنز ہوتے ہیں اوشنز سمندروں کے نیچے پانچ کلومیٹر ہوتا ہے اور جہاں کانٹیننٹس ہوتے ہیں وہاں تقریباً پہتیس کلومیٹر تک جاتا ہے لیکن جہاں پہاڑ ہوتے ہیں تو پہاڑوں کے نیچے وہ اسی کلومیٹر تک کرسٹ ہے اس کے نیچے گرم ہوت لیئرز ہوتے ہیں زمین کے ہوت لیئرز جس کے پر انسان نہیں رہ سکتا ہے اب یہ جو بات دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو کیل کی طرح بنایا اور کیل کی کالٹی ہوتی ہے کہ اوپر کم اور زیادہ نیچے ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر سب سے اوچھے پہاڑ ہمالیاز جی زیادہ صاحب اس مثال کو میں ضرور سنوں گا کیونکہ یہ ہمارے وطن سے چڑھوی بات ہے ناظرین آپ بھی کہیں مت جائیے گا وقت ہے ایک وقفے کا وقفے کے بعد لوڑ کر پھر آتے ہیں فیس ٹو فیس دیکھتے رہیے سیدھی بات حکمت کے ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے چل رہا ہے شو فیس ٹو فیس سیدھی بات حکمت کے ساتھ میرے ساتھ سے ایسا موجود ہیں اور ہم بات کر رہے تھے پہاڑوں کی اور اس میں آپ نے مثال دیتی ہمالیہ کی جی ہمالیاز کی سب سے اوچھی چوٹی کی مثال ہم لے لیتے ہیں ماؤنٹ ایوریسٹ ماؤنٹ ایوریسٹ جو زمین سے سی لیول سے 8.8 کلومیٹرز اوپر ہے 8.8 کلومیٹرز لیکن پہاڑوں کی جو نارمل گہرائی زمین کے نیچے جیسے کیل کا کیا معاملہ ہے کہ اوپر جتنا ہے اس سے بہت زیادہ نیچے ہوتا ہے اوپر کو تو ہم دیکھ رہے ہیں پہاڑ کھڑا ہے لیکن کون یہ سوچ سکتا تھا کہ جتنا اوپر ہے اس سے بہت زیادہ حصہ اس کا نیچے ہے آج سائنس ہمیں بتا رہا ہے کہ پہاڑ اوپر میکزموم کتنے جا رہے ہیں 8.8 کلومیٹرز لیکن نیچے on an average 80 کلومیٹر ہے 80 کلومیٹرز یعنی 80 کلومیٹر نیچے تک جائیں گے تو پہاڑ وہاں تک جا رہے ہیں اوپر جتنے دکھ رہے ہیں 8 کلومیٹر maximum وہ 8 کلومیٹر والا بھی بن گیا ماؤنٹ ایوریسٹ لیکن نیچے 80 کلومیٹر تک وہ پہاڑ کی roots ہیں تو جیسے کیل جو کام کرتا ہے کہ کیل جب کوئی چیز پر مار دیا جائے تو وہ چیز سٹیبل ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے وہ جوڑ آیاتا ہے اسی طرح سے یہ پہاڑوں کے وجہ سے زمین جو بہت پتلی ہے یہ پہاڑوں کے وجہ سے ایک سٹیبلیٹی آیا تھی گہری roots ہوتی ہیں ان کی وجہ سے سٹیبلیٹی آیا حالانکہ پہاڑوں پر انسٹیبل ہو سکتے ہیں پہاڑ خود لیکن وہ پہاڑوں کی وجہ سے زمین پر سٹیبلیٹی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے کہا اگر یہ نہیں ہوتے یہ زمین بھی تمہارے ساتھ ہلتی یہ سورة الانبیاء سورة اکیس آیت نمبر اکتیس میں کسے پتا ہو سکتا تھا یہ یہ بات جو قرآن میں بیان کی گئی ہے یہ اس آسمان اور زمین کے بنانے والے کو ہی تو پتا ہو سکتی تھی سائنس کو تو اب پتا چلا چودہ سو سال پہلے ویسے ایکوپمنٹس وغیرہ کچھ موجود نہیں تھے